تو گائز لاسٹ فائی ویڈیوز سے ہم سی ایس ایس فلیکس بوکس پہ کام کر رہے ہیں اور میں نے اب تک کافی پروپرٹیز اس کی کور کر دی ہے اور آج جہاں پروپرٹی دیکھنے جا رہے ہیں فلیکس بوکس کی وہ ہے فلیکس بیسز تو پہلی ویڈیوز کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کنٹینر لیا ہے جس کو ہم نے فلیکس بوکس بنایا ہوا ہے ڈسپلی فلیکس کی پروپرٹی دیتے ہوئے ساتھ میں نے اس کو بورڈر دیا ہوئے تاکہ ہم کلیر لی اس کی ورکنگ دیکھ سکیں اور اس کے بعد میں نے اس کو ویڈ دی ہوئی ہے 300 پکسل کی اس کے بعد میں نے سب آئیٹمز کو ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ کلرز دیا ہوئے ہیں اور ان کو ایک میں نے سیم کلاس دی ہوئی ہے جو ہے آئیٹمز کی اور اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے ان کو ویڈ اور ہائٹ دی ہوئی ہے 50-50 پکسل کی اور براوزر پہ آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں تو فلیکس بیسز کی پروپرٹی کیا کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک فلیکس ریپ کی پروپرٹی یوز کر لیتا ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم فلیکس بوکس کے اندر اوور فلو کو ہنڈل کرتے ہیں میں تلکھتا ہوں فلیکس ریپ اور اس کو ویلیو دے دیتا ہوں ریپ تو جیسے ہی آئیٹمز آور فلو ہونے لگے گی تو یہ دوسری رو کے اندر آ جائے گی تو اس کے بعد فلیکس بیسز کی پروپرٹی وہ ہم آئیٹمز کے اندر یوز کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے آپ مینیموم ویٹھ یا میکسیموم ویٹھ کی پروپرٹی یوز کرتے تھے تو یہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے بلکل سیم تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی اس کی ورکنگ ہے تو بیسیکلی یہ آپ کی فلیکس آئیٹم کو انیشیل ویٹھ دیتی ہے میں اگر میں آئیٹم ون پہ فلیکس بیسز کی پروپرٹی یوز کرتا ہوں تو اس کو میں ویلیو دے دیتا ہوں ہنڈرڈ پکزل تو اب آئیٹم ون کی انیشیل ویلیو جو ہے وہ ہنڈرڈ پکزل ہو جائے گی یعنی کہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ ہنڈرڈ پکزل ہوگی باقی سب کی فیفٹی پکزل ہے ادھر میں ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو انیشیل ویٹھ ہے وہ ہنڈرڈ پکزل ہے لیکن اب یہ کم بھی ہو سکتی ہے اگر میں ادھر انسپیکٹ پہ کلک کروں تو جیسے میں اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ لے کے جاؤں گا تو ابھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو میں نے جو پہلے سے فکس ویٹھ دی ہوئی ہے تھری ہنڈرڈ پکزل کی فلیکس بوکس کو تو وہ میں ختم کر دیتا ہوں اب ریفرش کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہ جیسے اس کی ویٹھ کم ہوئی وہ آئیٹم نیچے چلی گی کیونکہ ان تینوں آئیٹمز کو فکس ویٹھ دی ہوئی ہے میں نے یہ بھی اور یہ بھی یہ میکسیمم ویٹھ کی پروپرٹی کی طرح کام کر رہی ہے جیسے اس سے کم ہوگی تو اس کی ویٹھ بھی اب اپنی کام ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ آئیٹم اب اپنی ویٹھ کو میکسیمم ویٹھ کی طرح ایڈجسٹ کر رہی ہے لیکن اب ہم اس کو فلیکس گرو کی پروپرٹی کے ساتھ یوز کریں گے فلیکس گرو کی پروپرٹی میں آپ نے دیکھا تھا جب ہم فلیکس گرو کی ویلیو دیتے ہیں فر ایکزمپل اگر میں فلیکس گرو کی ویلیو دے دوں سب کو ون تو یہ سب آئیٹمز ایکول سپیس لے لیں گی تب اس کے ساتھ اگر ہم فلیکس بیسیس کی پروپرٹی بھی دے رہتے ہیں تو وہ کیا کرے گی تب وہ ایک طرح سے منیمم ویٹھ کی طرح کام کرے گی تو ہم کر کے دیکھتے ہیں وہ میں یہاں آئیٹمز کے اندر آتا ہوں اور فلیکس گرو کی پروپرٹی یوز کرتا ہوں اس کو میں ویلیو دیتا ہوں ان کی اور آئیٹمز کو جو میں نے فکس ویٹھ دے رکھی ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں اور فلیکس بیسیس کو بھی میں ففٹی پکزل کر دیتا ہوں تو ابھی کیا ہے ابھی ایک طرح سے یہ ایکول سپیس لے رہے ہیں لیکن جیسے ہی میں پیج کی ویٹھ کم کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ جو آئیٹمز ہیں ان کی ویٹھ زیادہ کم ہو چکی ہے لیکن اس کی ویٹھ ابھی اتنی کام نہیں ہوئی اور یہ شرنگ ہوں گے تھوڑا سا اس کے بعد یہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن جو آئیٹم ون ہے اس کی ویٹھ ففٹی پکزل ہی ہے منز کہ وہ ایک طرح منیم ویٹھ کی طرح کام کر رہی ہے یہ جو باقی آئیٹمز ہیں وہ ابھی بھی تھوڑی سی فلیکسیبل ہیں لیکن جو آئیٹم ون ہے وہ ففٹی پکزل سے نیچے نہیں آ رہی لیکن یہ بالکل منیم ویٹھ کی طرح کام نہیں کر رہی کیونکہ اگر میں اس کو ہنڈر پکزل دیتا ہوں ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہنڈر پکزل پر کام کرے گی ہنڈر پکزل جیسے اس کی ویٹھ ہو گئی وہ باقی آئیٹمز نیچے آنا شروع ہو جائے گی یہ ہنڈر پکزل سے کام نہیں ہوگی لیکن اب جب منیم ویٹھ ہم یوز کرتے تھے تو نیچے سکرول بار آ جاتی تھی لیکن اس کی نیچے سکرول بار نہیں آئے گی کیونکہ اب یہ خود با خود اپنی ویٹھ کو کام کرنا شروع کر دے گی کیونکہ یہ اتنی سی فلیکسیبل ابھی بھی ہے تو یہ بالکل منیم ویٹھ کی طرح کام نہیں کرتی لیکن تھوڑا بہت اس کی طرح بیہیویر شو کرتی ہے باقی آئیٹمز کے ساتھ تو آئی ہوب آپ کو فلیکس بیسیس کی پروپرٹی کے بارے میں کلیر ہو چکا ہوگا لیکن اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں